اسلام علیکم ویلکم ٹو ماری یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب غیر ایسے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں یونی پوف آدھا کلو یہاں پہ میں نے دانے دار گھیلیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے لیں اور ٹو ٹیبل سپون اس میں بٹر ڈالنے کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور اس کو ہم چولے پہ رکھ دیں گے گھی کو اپنے اچھی طرح سے پکانا ہے اس سے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی اور ہمارے ماجرن میں بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا آپ اس کو بنا کر رکھیں بسکٹس میں یوز کریں کیک میں یوز کریں پف پیسٹی بنانے کے لیے بہت بہترین ہے یہ گھی اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب یہاں باہل میں میں نے برفالہ پانی لیا ہے اس میں ہم نے گرم گرم گھی کو ڈال دینا ہے اور اس میں چمہ چلانے ہے اور اس کے بعد ہم اس کو آور نائٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اگر موسم ٹھنڈا ہے جیسے میں نے سردیوں میں بنا رہی ہیں تو میں اس کو باہری رہنے دوں گی اگر آپ گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کو چھے گھنٹے کے لیے یا آور نائٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھیں گے برا فالے پانی میں ڈال دیں دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور یہ پھر سے گھی کی شکل میں ہی آ رہا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد کور کر رکھ دینا ہے اوور نائٹ رکھنے کے بعد یہ دیکھیں پھر سے گھی کی فارم میں ہی آ چکا ہے لیکن کلر اس کا ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا پانی سٹین کر لینا ہے پانی سٹین کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ اس میں سے ایکسٹرا پانی بھی نکل جائے اور اس کے دانے بھی ختم ہو جائیں یہاں پہ میں ویڈیو بلکل بھی سکیپ نہیں کر رہی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ میں کس طرح سے کر رہی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم پہلے اس کے دانے ختم کر رہے تھے تو یہ بہت زیادہ ہارڈ تھا اب کافی زیادہ سوفٹ ہو چکا ہے اب تھوڑا سا آپ اپنے ہاتھ میں پکڑیں اس کو پریس کریں اگر ایکسٹرا پانی تھوڑا بہت بھی اس میں رہ گیا وہ نکل جائے آپ نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پکڑنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اتنا پانی نکال لیں کہ باوجود یہ ابھی بھی تھوڑا سا اس میں سے پانی نکل رہا ہے اور اس کے بعد آپ کوئی پرات لے لیں یا سیدھی سرفیس فلی پلیٹ لے لیں اور اس میں آپ نے ہتیلیوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مسئل لیں تاکہ اس میں کوئی بھی دانہ نہ رہے گھی سے جو ماجرین تیار ہوا ہے آپ اس کو اپنے کیکس میں کیک رس میں بسکٹس میں پٹر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اس کے ٹیسٹ میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا آگے چل کے میں اسی ماجرین کو اپنی ریسپیز میں یوز کروں گی پف پیسٹی بی سی کے ساتھ بنائیں گے بسکٹ اور کیکس بی سی کے ساتھ ریڈی کریں گے اور اب آپ نے اچھی طرح سے اس کو ہتیلیوں کے مدد سے اس کے دانے ختم کرنے جس بھی سانچے میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے اس میں آپ نے بٹر پیپر پچھانا ہے اس کی اوپر بھی بٹر پیپر آنا چاہیے یہ ہے میں اب آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس میں ایک بھی دانہ نہیں رہا اسی طرح کہ ہمیں یونی پف چاہیے اب آپ کیا کریں اس کو پلاسٹک ریپ کے ساتھ کور کر کے فریزر میں رکھتے ہیں اور جب بھی آپ نے اس کو بیکنگ میں یوز کرنا ہے سپیشلی تب اس کو روم ٹیمریچر بھر ہونا چاہیے اور اب اسی سے ہی میں پف پیسٹری بھی بناوں گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ